موسیقی اسلام علیکم میں ہوں نازش اور آپ دیکھ رہے ہیں کک بک بد نازش آج میں آپ سب کا پسندیدہ راول پنڈی مری روڈ کا بہت ہی مشہور برگر بنا رہی ہوں جو اکثر بازار میں بکتے ہیں بلکل پروفیشنل تو آج میں گھر پہ بناؤں گی اور وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تو بنانا شروع کرتی ہوں ایک دم پروفیشنل برگر بیف کے کباب ہیں جو کہ میں نے پچھلی ریسیپی میں بنائی تھے ان کبابوں کی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب طبعے کے اوپر میں نے آئل ڈالا ہے 4 ٹیبر سپون اور یہ گھرم ہو چکے دیکھیں دھویاں سب چھوڑ دیا اس نے اب میں شامی کباب ڈال دوں گی اور اس کو بلکل ہلکی آج پہ فرائی کروں گی سونگی انہیں دیکھیں کباب جو میرے کباب بنائیتے ہیں آپ یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے بنیں یہ میں نے گوشت کے بنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا عریشے دیکھیں اس کے اندر یہ بڑے زبردست قسم کے بنیں ہیں یہ ریسیپی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے یہ ایک انڈا لیا ہے میں نے اس کے اندر میں یہ ایک چھٹکی مرچوں کی اور ایک چھٹکی نمک کی ڈالوں گی اور اس کو پھینٹ لوں گی اچھی طرح سے اب اوائل جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس پر یہ انڈا ڈال دوں گی اور اس کو فرائی کر دوں گی تین ہوں انڈا یہ جو بند میں نے لیے ہیں میں اس طرح سے ان کو بیچ میں سے کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ بارے تو نچلا والا حصہ ہے اس کو میں ادھر تبے پر رکھ دوں گی پلڑتی ہوں اسے یہ دیکھیں فرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اب میں ان کو تڑھتی ہوں کپ کے اندر میں تھوڑی سی میونیز ڈالوں گی کیچپ ڈالوں گی اور ان دونوں کو مکس کر دوں گی سب سے پہلے میں اس کیو پر تھوڑی سی میں پودھینے کی چٹنی لگا دوں گی کیچپ اور میرونیز جو میں نے مکس کیا تھا وہ لگا دوں گی اس کیو پر کباب رکھ دوں گی یہ اچھی طرح سے انڈا رکھوں گی یہ چیز رکھوں گی سائلٹ کے پتے پیاس تمارٹر یہ والا حصہ یہ اس میں میونیز کیچپ لگا دوں گی کیچپ مزے دار ہمارے برگر تیار ہیں ایک دم پرفیکٹ بزار جیسے اور بہت ہی جلدی اور جھٹ پر تیار ہوئے ہیں یہ مزے دار سے چار برگر ہماری بن چکے ہیں بیٹی ہبا جو ہے یہ آگئی ہے اور یہ چکر بتائیں گی کہ برگر بنا کیسا ہے ہبا ہبا کو تو بہت پسند آئے اور پھر آپ بھی بنائیں اور اگر ایسی بھی پسند آ جائے تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیں پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ